اور میری جان لون پہی کار ٹھیک ہے نا ادت نہیں بزماشی نہ کریں آپ پہلی بال میں آپ کو اترا امتاد ہوں ہے فائی اے یا پولیس اس کید میں پڑھتی سوائے سے نہیں ہے کیونکہ سود ہے اور سود از ارامن پاکستان ٹھیک ہے نا تو پہلے سے کلیر کرو سکرین چھوٹ بھیجے مجھے سلام علیکم جی جیتو اللہ پاک کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بین بھائی خاروافیت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن آل پہ کرنے تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود مافیت کے خلاف اپلوڈ ہو وہ آپ بین بھائیوں تک پہنچ سکے اور پلیس ویڈیو کو ایک لائک فرما دیجئے گا دوستو ویڈیو کو بینہ لیٹ کی ہے جہاں پہ ویڈیو کا کل اختتام کیا تھا وہیں سے انشاءاللہ آج آغاز کریں گے سٹارٹنگ میں جیسا کہ آپ ریکارڈنگ ابھی سن کے آ رہے ہیں کہ جو چیزیں میں متعدد مرتبہ آپ سبھی بین بھائیوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے لون مافیت کی سود خوروں کی ان بغیرتوں کی ہمارے معاشرے کے اندر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کام کرنے کی ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹوٹلی یہ فراد ہے سکیمنگ ہے اور جسٹ یہ سکیمنگ کر رہے ہیں جو پاور میں بیٹھے ہمارے حکمران ہیں ان کے دم پہ کیونکہ جب ساڑے پنجابی سکیند نے جدو کاردہ پیتی کتی چورا نہ رال جاوے نا جی اس وقت چوری تو پکی لہی ہوئی ہے نا کیونکہ کاردی کتی جدو چورا نہ رہا لگی تو پھر کاردے تو سارے رازفہشوں نہیں ہونے جب ہمارے ملک پاکستان کے حکمران ہی ان چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں ان چوروں کو بیک اپ فرام کر رہے ہیں ہمارے ادارے بھی یہاں پہ مجبور ہیں ہمارے ادارے کاروائی کرنے کی سوئیتیں ہیں جب وہ عوام کو تڑپتے تڑپتے جب عوام کی ماس ہڈیوں سے ماس نوچا جاتا ہے جب وہ ان چیزوں کو گوشت ہڈیوں سے لیادہ کیا جاتا ہے عوام کا خون پسینہ چوس لیا جاتا ہے جب ہمارے اداروں تک یہ خبریں پہنچتی ہیں جب ہمارے ادارے متحرک ہوتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے تاب ان کو بیک اپ فرام کیا جاتا ہے ان کو جو پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیک اپ دینے کہ جناب تسیر ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا اسی تو ہڈے سرتے جو بیٹھے ہیں تو اسی ٹھوک کے کم کرو پھر ان کے جو مرحال ہیں وہ حوصلے ہیں جو ان کے پھر بلاند ہوتے ہیں ایک مرتبہ یہ چپ ہو جاتے ہیں جب کوئی سوسائٹ کر لیتا ہے جب کسی کے اوپر یہ زیادہ کوئی بڑا مسلم سیل کھڑا کر دیتے ہیں کسی کو طلاق کروا دی کسی نے سوسائٹ کر لیا یا کوئی پاغل ہو گیا ان کی وجہ سے یا کوئی بہن بھائی چوریوں ڈکیتیوں پر لگیا ان کو سود دینے کی ماد میں کہ میری عزت باجہ ہے میرے گھر میں پتہ نہیں چلے ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ کئی لڑکوں کو ان کی وجہ سے چوریاں کرنی پڑی جب وہ چوری کرنے کے آگے سے پکڑے گئے جب ان کی تفشیش ہوئی تو پتہ چلا جی یہ لون مافیاز کے وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تو آج جیسا کہ سٹارٹنگ ریکارڈنگ آپ نے سن لی ہے یہ انہی کتوں کا انہی کا ایجنٹ ہے کتا جس نے یہ بکواس آپ نے ان کی سن لی ہے کہ لون پیڈ کرو ہم نہ ہی کسی ایف آئیو کو جانتے ہیں نہ ہی ہم پولیس ٹیشن کو جانتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی سن لی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں پاکستان کی اندر سود حرام ہیں تو لہٰذا یہ ادارے ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہمارے ساتھ نہیں ملتے ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنی بہار پر خود کرنا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو کے آگے جاگے میں ایک اور ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں مزید آپ کو انشاءاللہ وزاخن مل جائے گی ان کتوں کی ریالیٹی کیا ہے دیکھیں میرے پیارے پاکستانیوں میرے بہن بھائیوں آپ لوگ جو ڈپریشن لے کے سال خاصال غزر گئے ہیں میرے بہن بھائیوں نے ڈپریشن لے کے پریشانی لے لے کے اپنے گارتباہ کر لیے دین اور دنیا سے دور ہو گئے ہر وقت ان لوگوں کی پریشانی ڈپریشن یار کیا بنے گا ہمارے ساتھ یار کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ انہی پریشانیوں کے اندر رہتے ہوئے لوگ کئیوں نے سوسائیڈ کیا کئی ڈپریشن کا شکار ہو گئے کئی پاغل ہو گئے بہت سی ان حرامیوں نے ان گندے انسانوں نے معاشرے کے سب سے گندے ترین سب سے گاند جو ہے وہ یہ لون مافیا ہے ان گندے انسانوں نے ایک جانور کے اندر بھی رحم ہوتا ہے شاید جانور کو بھی جانور کتے ساڑے پنجابی چکے ہور گل گی تھی جاند یہ کہ کتا کتے تھا گوشت نہیں کھانتا پر یہ اتنے بغیرت ہیں اتنے بغیرت ہیں ایک جانور جانور کا گوشت نہیں کھاتا اور یہ انسان ہو کے مسلمان تو یہ بالکل بھی نہیں ہیں یہ تو پورا معاشرہ جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے بے شک وہ ان کے ایجینٹ ہیں بے شک یہ کتے خود ہیں ان کے جو اونرز بیٹھے ہوئے ہیں بیک اپ پہ ٹھیک ہے یہ مسلمان تو ہیں نہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگ مسلمانوں کا لباتدہ اوڈ کے پھر بھی رہے ہیں معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جی قرآن پڑھ رہے ہیں جی ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن اللہ پاک تو سبھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جب یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنی بے حصی بے رحمی کریں گے تو اللہ پاک کبھی بھی ان کو دین اسلام میں نہیں رہنے دیں گے نہ ہی ایسے انسانوں کی ہمارے دین کے اندر بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں بہن بہنوں کے اوپر نجائز تشدد کریں نجائز لوگوں کی عزت نفس کو مجروع کریں عزت نفس پہ وار کریں ایسا ہمارے دین کے اندر نہ کبھی ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوگا یہ زمانے کے گٹیہ ترین انسان ہیں یہودی ایجنٹس ہیں اور ان یہودی ایجنٹس کی قانون میں کوئی بکن نہیں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے میری آج سے ایک سال پہلے بھی یہی بات تھی آج بھی میری وہی بات ہے کہ میرے پیارے بین بھائیوں متعدد ویڈیوز ترہ ترہنگی یوٹیوبرز اپنے ویورشپ کے لیے میں کسی کو بھی میں کسی پہ الیگیشن نہیں لگا رہا لیکن بیچ میں ہیں ایسے میرے بین بھائی آپ سبھی کو پتہ ہے وہ اپنی ویورشپ کے لیے کیا کرتے ہیں جو بھی تھامنیل بھی فرار لکھ دیا ویڈیو کے اندر بھی جو ساتھ جھوٹ مکسنگ کر کے چھوڑ دیا لوگوں کو مزید ڈیپریشن میں بیجنے کے لیے انہوں نے کوئی کمی قصر نہیں چھوڑی اہم کردار ادا کیا اہم رول ادا کیا کچھ میرے یوٹیوبر بین بھائیوں نے بھی تو میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم یہ ڈیفائلٹر کروانے جا رہے ہیں ایف آئیے میں پکڑوا دیں گے پولیس ٹیشن میں پکڑوا دیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے بلکل یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے اور یہاں پہ میں چاند کمیٹس ایڈ کروں گا اور انشاءاللہ ازواجل میں ان کمیٹس کا آپ کو اچھے طریقے سے جوابات دینے کی بھی کوشش کروں گا اور مزید آپ کو انشاءاللہ آج کے کنٹینٹ کی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی اس سے پہلے سوالات کو شروع کرنا اس سے پہلے آپ سے مظاہرش ہے کہ پلیس وڈیو کو ایک شیئر ضرور کر دیجئے گا تک کہ زیادہ سے زیادہ بین بہنیوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے اگر اللہ پاک نے ہمیں سواب و درائن عطا فرمانے تو میرا ایمان ہے جو جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہے جو جو ہمارا ساتھ دے رہے وڈیوز کو شیئرنگ کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو بھی انشاءاللہ دلہ عجر عظیم عطا فرمائیں گے اور اس نیکی میں ضرور شمولیت اختیار کریے گا سب سے پہلا میرے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری پچیس بہتر بھائی کی جی میل آئیڈی ہے بھائی پوچھ رہے ہیں منظر بھائی یہ ایزی لون پرسلن ایسی سی پی سے ریجسٹر ہے اور اگر لون واپس نہ کریں تو یہ کیا کریں گے جی میرے بہت سے متعدد بہن بھائیوں نے یہی سوال کیا میرے ساتھ کے منظر بھائی ایسی سی پی سے جو اپلیکیشنز ریگولر ہو چکی ہیں یا جن کو لائسنس مل چکے ہیں اگر ان کا لون واپس نہیں کرتے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے تو میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھیں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی سائن کوئی انگوٹھا نہیں لگایا کسی قسم کا آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے اگر ایگریمنٹ جو بھی انہوں نے بنایا انہوں نے خود بنایا دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کم پڑی لکھے تداد جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہے بہت سیدھے لوگ ہیں مسوم لوگ ہیں متدد زیادہ تر ہنڈرڈ میسے میں کہتا ہوں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگلش کو کیسے پڑھنا ہے کیسے ریئر کرنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو ان لوگوں نے سب سے پہلی جو ہمارے ساتھ چال کھیلی میرے پیارے بھائی جن وہ یہ کھیلی کہ ان لوگوں نے جو اپنا ایگریمنٹ بنایا وہ انہوں نے انگلش میں بنایا اس کے بعد ایگریمنٹ آپ جا کے پڑھ کے دیکھ لیں کم ہو بیش آپ کو ایک گھنٹے کا ٹائم چاہیے ان کا مکمل ایگریمنٹ پڑھنے کے لیے اوپر سے نیچے تک آپ سے کرول کرتے جائیں گے ایگریمنٹ قتم ہونے کا نام نہیں لے گا تو اتنی نولیج شاید ہی پاکستان کے اندر کسی کے پاس ہو پی ایچ ڈی ماسٹر لیول کا بندہ ہوگا جو ان کا اتنا لمبا اپنا جو ایگریمنٹ ہے اس کو ریڈ کرے گا اور دماغ میں سمجھے گا بٹھائے گا اگر یہ ریئل بندے ہوتے ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا صورتی حال ہے اور زیادہ جو میرے بہن بھائی لون لیتے ہیں وہ کم پڑے لکھی ہوتے ہیں جو زیادہ لون لینے والوں کی تداد ہے میرے بہن بھائیوں کی وہ کم پڑے لکھی ہو ہیں زیادہ پڑے لکھی ہوئے نہیں ہیں جو زیادہ پڑے لکھی ہوئے افراد ہیں وہ بہت کم لیول پہ ہیں تو ان لوگوں کو یہ سب سے پہلے چاہیے تھا کہ یہ لوگ جب پاکستان کے اندر لاؤنچ کی ہیں لوگوں نے یہ جو بھی ایگریمنٹ لوگوں نے بنایا ہے یہ اس کو اردو میں رکھتے اردو میں ڈالتے اپلیکیشن میں سبھی کوئی بھی بہن بھئی کوئی کم پڑھا ہے کوئی زیادہ پڑھا ہے اردو سبھی کو آتی ہے پڑھنی اپنا بہن بھئی کوئی بھی اپلائی کرتا ہے تو وہ اپنا مکمل ان کے ایگریمنٹ کو ریڈ کرتا ریڈ کر کے پڑھ کے اس کے بعد اس کا دل مانتا اپلائی کر لیتا دل نہیں مانتا وہ چھوڑ کے چلا جاتا ان لوگوں نے لوگوں کو اگر یہ اردو میں یہ کام کر دیتے تو ان لوگوں نے لوگوں کو پسانا کیسے تھا اپنا یہ سود ہر چیز اگر ایگریمنٹ میں واضح کر دیتے تو لوگوں کو ان لوگوں نے لوٹنا کیسے تھا ان لوگوں نے میں سب سے زیادہ ایسی سی پی کو اس کا میں قصور بار ٹھہ رہا ہوں گا کیونکہ ایسی سی پی نے جب ان کو لائسنس دیئے کس چیز کے لائسنس دیئے ہیں ہماری تو نولیج سے باہر ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے نہ ان لوگوں کی FIA میں کوئی قانونی بکت ہے FIA والے ان کو ڈون رہے ہیں ٹھیک ہے جی لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا ہو ہے لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں FIA والے ان کے پیچھے ہیں یہ FIA والوں کے آگے ہیں پولیس والے ان کے پیچھے ہیں یہ پولیس والوں کے آگے ہیں سی سی پی والوں کو انہوں نے کیوں کیوں گیدر سنگی زگاہ آتی کہ سی سی پی آنے آکھا جناب اے لائسنس نے تو آڑے آت اسی لب ہو تو جناب جا کے لوٹمار شروع کرو اور یہاں پہ اندے بند انسان کو بھی پتہ چلتا ہے جس کو نہیں بھی کسی چیز کی نولیج ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اداروں کو مجبور کیا گیا ہے ہمارے اداروں کو مجبور کر کے ان لوگوں کو بیک اپ فرام کیا گیا ہے ان لوگوں کو لائسنس دیا گیا ہے اور ابھی آ جاتی ہیں جی اس پوائنٹ پہ کہ یہ کیا کر سکتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جان یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ کوئی بھی اپلیگیشن ایسی سی پی سے لائسنس شد ہے آپ ان لوگوں کو لسود واپس نہیں کرتے تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جس طریقے کا بینٹنگ نیٹورک ہے سیم اسی طریقے کے مطابق ان جاخلوں نے ان گندے انسانوں نے معاشرے کے گھٹیا انسانوں نے سیم اسی طریقے سے اپنے ایک نیٹورک بنایا ہوا ہے بلفرض میں ایک مثال دے دے تو ہم بروقت والوں سے میں نے فورٹی تھاؤزنڈ لے کے ان کو واپس نہیں کیا ایک مثال ہے تو جب میں نیکسٹ ایزی لون پہ اپلائے کروں گا جا کے تو ان لوگوں کو ایسی سی پی کا لائسنس لینے کا یہ بینیفٹ مل جاتا ہے کہ ان کے سسٹم سیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے جیسے ہی میں اپنا ڈیٹا ایزی لون پہ ڈالوں گا فوری طور پہ ایزی لون والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بروقت والوں سے اس مند نے لون لیا اتنا اور واپس نہیں کیا تو وہ میرا لون ریجیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے مجھے کوئی اور اپلیکیشن لون نہیں دے گی اونلین اپلیکیشن کوئی بینک نہیں آپ کو ڈفالٹ کرے گا کوئی سٹیٹ بینک نہیں ڈفالٹ کرے گا سٹیٹ بینک تب آپ کو ڈفالٹ کرتا ہے جب آپ نے سائیننگ اٹھا کر کے مکمل ایگریمنٹ کے ساتھ آپ نے لون لیا اس کے بعد آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کرتے تب سٹیٹ بینک اس چیز کی کے اوپوزیٹ ہیں نہ ہی یہ سٹیٹ بینک کی پولیسیز میں یہ چیزیں آتی ہیں اور نہ ہی ان کا سٹیٹ بینک کے ساتھ لیندین ہے آپ بے فکر ہو کے مائلنی طور پر ریفرش رہیں اپنا ڈیٹا مکسنگ کریں اگر ریال ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کو مکس کریں اگر آپ کا ریال ڈیٹا ان لوگوں کے پاس نہیں ہے فیک ڈیٹا دے کے آپ لوگوں نے لون لیا ہے بے فکر ہو کے آپ ان کو ایک ٹکا بھی واپس نہیں کریں ان کی پرنسپل اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے ان کو دے دینے نہیں تو وہ بھی دینے کی ضرور نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اونلین اپلیکیشن سے آپ کو لون دوبارہ نہیں ملے گا تو ہم نے میرے پیارے پاکستانیوں میرے بہن بھئیوں ہم نے لینا بھی کی ہوئے جب یہ اپلیکیشن نہیں تھی الحمدللہ ہمارا ملک بہت اچھا چار رہا تھا جب یہ سودی نظام نہیں تھا ہمارا ملک بلکل ٹھیک چار رہا تھا آج ہم ایک ایک پائی سے تانگ ہیں ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے ہمارے گھر میں گی نہیں ہے ان کو سود دینے کی پریشانی لگی ہے ہمیں تو میرے پیارے بھائی جن ہم نے لینا بھی کیوں ہے مزید ہم نے دلدل میں جانا بھی کیوں ہے تو اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی لوگ کی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی قانونی بکت ہے اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا ان چیزوں سے آپ نے مائنلی طور پر بلکل ریفریش رہنا ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے جی کہ میرا آج کا کنٹینٹ آپ سبھی کو سمجھ لگ گیا ہوگا جو میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گیا ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا یہ آپ کا شرعی فرض بھی بنتا ہے بھائی کو سپورٹ کریے گا اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت آپ سبھی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ اللہ نگے بان خدا